اسلام علیکم ایبیون پاکستان میں جو لوگ ہیں اور جو پاکستان کے لوگ پاکستان سے باہر ہیں دوستو سوال کی مچ اپٹے ڈیٹ فلم گدر ٹوکر ٹیلر ریلیز ہو چکا ہے اس گھڑی کا انتجار سنی دیول کے فینس اور درسک بے سبری سے کر رہے تھے آخر کار جب ابھی اس سے ریلیز کر دیا گیا تو دھوم مچ گئی ٹیلر ویسا یہ جیسے کی امید کی جا رہی تھی ایک بار پھر تارہ سنگھ نے پاکستان میں گس کر اس کی حیثت دکھا دی اور مچا دیا ہے لاہور میں گدر وہیں دوستو آپ کو بتاتے کہ ٹیلر کے آنے کے بعد سانیہ مرچے کے پتی پاکستانی سوے ملک کا بڑا بہن چاری ہوا ہے ٹیلر ریلیز ہو چکا ہے چلی بتاتے ہیں فلم کی کہانی کیا ہے اور کیسی ہے ٹیلر کا آگاز ہوتا ہے کرس انڈیا کی گون سے جو کی پاکستان میں لگ رہے ہیں دوسری طرح بھارت اور پاکستان کے بھی جیود کا محول نجر آ رہا ہے فلم میں تارہ سنگھ کا بیٹا بھارتیہ سینہ میں ہے جو کی گلتی سے سیما پار پاکستان پہنچ جاتا ہے اور اسے وہاں کی سینہ بندی بنا لیتی ہے اور کچھ ٹورچر کرتی ہے ویسے بیٹے کو آپ پس لانی تارہ سنگھ پاکستان کی اور نکل پڑتے ہیں اس کے بعد مچتا ہے اصلی قدر تارہ سنگھ کے ایک ایک ہتوڑے سے گاڑی پلٹ جاتی ہے اور پورے لاہور میں تہل کا مچ جاتا ہے باپ بیٹے مل کر پاکستان بلا ڈالتے ہیں اس پر وہ لے گئے تارہ سنگھ کے ڈائلوگ جو آز بھرنے کام کرتے ہیں وہی دوستو آپ کو بتا دی کہ اس پر ریاکٹ کرتے ہوئے شویب ملک نے بھی اپنی چپی توڑی ہے شویب ملک نے اپنے بیان میں کہا کہ جس طرح سے فلم گدر آ رہی ہے اور اس کو لے کر فینس کو کافی خوشی ہو رہی ہے تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ فلم پاکستان میں بین کر دی گئی ہے اور ہم اسے بلکل بھی نہیں چلنے دیں گے میں ان تمام بھارتیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جو کہ اس فلم کا سمرتن کر رہے ہیں کہ یہ سب فلموں میں اچھا لگتا ہے نہ کی ریال لائف میں ریال لائف میں تو ہم پاکستانی بھی کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے ہیں اور ہم بھی پورے کم نہیں ہیں اس کا ہوں تو یہ فلم بھری طرح سے فلوپ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں کچھ بھی خاص نہیں دکھایا گیا ہے اور پاکستان ایسی فلموں کو بلکل بھی سمرتن نہیں کرتا ہے یہ فلم کئی نہ گئی بھارت جیسے دیس کا مول خراب کرنے دے گی اور میں ان تمام بھارتیوں سے اپیل کرتا ہوں جو کہ اس فلم کا سمرتن کر رہے ہیں وہ ایسا نہ کریں اس فلم کو بلوگ ویشٹر ہونے سے روکیں اور اس فلم کو بائیکوٹ کریں تو دوستو اس طرح سے شویب ملک نے فلم گدر ٹو کے ٹیلر پر اپنی چپی توڑی ہے بارال دوستو آپ شویب ملک کے اس بیان پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں آپ ہمیں نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ایسے ہی تاترین خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں دھنیواد